دنیا میں لگاتار اسرائیل اور فلسطین کو لے کر بڑھوارا ہو رہا ہے اس بڑھوارے کے بیچے غزہ سے صرف ہماسی نہیں بلکہ دو اور آتنگوادی سنگٹھن اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں ان میں سے ایک ہے فلسطین اسلامی جہاد نام کا سنگٹھن جس کے مصفائل ہوئے راکٹ میں ہی غزہ کے اسپتائل میں پانچ سو لوگوں کی موت کا دعویٰ اسرائیل کرتا ہے کھڑکی کے بھیتر سے بنایا جاتا ایک ویڈیو جہاں ایک بڑا تھماکہ اور پھر دہشت سے کامپتی ہوئی آواز دعویٰ ہے کہ یہ اسی تھماکے کا نیا ویڈیو ہے جب گازہ کے الہلی اسپتال پر حماس جیسے آتنگ کی سنگٹھن فلسطین اسلامی جہاد کا ہی راکٹ گازہ میں گر پڑا گازہ سے آتنگ کی سنگٹھن کیسے ناغریکوں کی جان سے کھیل کر اپنا آتنگ اسرائیل کے خلاف بھڑکاتا ہے اسے اس گرافک سے سمجھئے جہاں ایک طرف آپ کو گازہ کی وہ جگہ دیکھتی ہے جہاں سے اسرائیل کی طرف آتنگ کی سنگٹھن راکٹ ڈاکتے ہیں اس کے ٹھیک بغل میں آپ کو مسجد دکھے گی اور راکٹ فائر کرنے کی جگہ کے بغلی سکول بھی ہے اور گہنتہ سے سمجھ سکیں آپ اس لیے گوگل ارث میک کے ساتھ دیکھئے یہ پورا گازہ کا علاقہ ہے گازہ سیٹی کے اور بیتر چلیں تو یہاں یہ پورا گھنہ رہائشی علاقہ ہے اور اسی رہائشی علاقہ کے بیچ ہماس کے آتنگ کی چھپ کر رہتے ہیں اس لیے تاکہ جب اسرائیل اٹیک کرے تو نردوشوں کی موت گنا کر وہ خود کو بچا سکے جیسے یہاں دیکھئے ہماس کے آتنگ کی گازہ میں جہاں سے راکٹ اسرائیل کی طرف فائر کر رہے ہیں اس کے اور بیتر جا کر دیکھیں تو یہ رہائشی علاقہ یہیں پر آم ناغلک گازہ کے رہتے ہیں جہاں سے ہماس راکٹ ڈاکتہ رہتا ہے گازہ کا آتنگ کی سنگٹھن ہماس جس پر آروپ لگتا ہے کہ یو این سمیت دنیا سے گازہ کو ملنے والی آرثیق مدد سے یہ خود کے لیے ہتھیار خرید لیتا ہے گازہ میں پائپ لائن بچھانے کے لیے ملنے والی مدد کو اکھاڑ کر ان پائپ سے راکٹ بنانے لگتا ہے گازہ میں ناغلک سویدھاؤں کے لیے ملنے والی مدد کی نرمال سامگری کا استعمال خود کی آتنگ کی سرنگ بنانے میں کرنے لگتا ہے گازہ میں یو این کی طرف سے ناغلک گازہ کو ملے میڈیکل اپکرن تک کو لوٹ کر ہماس کے آتنگ کی جلے جاتے ہیں اور آروپ یہ بھی کہ گازہ میں جب اسرائیل نے ناغلک گازہ کو اتر سے دکشن کی طرف جانے کو کہا تو ہماس نے انہیں روک کر اپنی ڈھال بنا کر رکھنا چاہا انہی آروپوں کے آدھار پر نیا دعویٰ یہ کہ گازہ کے آتنگ کیوں کے راکٹ نے ہی گازہ کے پانچ سو ناغلکوں کی اسپطال میں جان لے لی ال اہلی اسپطال کے باہر کے اس دردناک منظر کو دیکھئے ٹائمز آف گازہ کی طرف سے پوسٹ ایک ویڈیو میں دعویٰ ہے کہ یہ مہلہ ناغلک اس تکیے کو اپنے سینے سے لگا کر روتی دیکھتی جس تکیے پر موت سے ٹھیک پہلے گازہ کے ال اہلی اسپطال کے باہر ان کے پتہ لیٹے تھے کیا ایسے سیکڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار گازہ میں ہماس کے بعد دوسرا آتنگ کی سنگٹھن پی آئی جے یعنی فلسطین اسلامی جہاد ہے یہ جواب آپ کو اسرائیل کے دیئے سبوتوں کے آدھار پر دکھائیں اس سے پہلے جان لیجئے فلسطین اسلامی جہاد نام کا یہ آتنگ کی سنگٹھن کیا ہے کون ہے اور کرتا کیا ہے کالے لباس میں ہاتھ میں ہتھیار لی سڑک پر پریڈ کرتے جن آتنگ وادیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی آئی جے کے آتنگ کی ہیں جو اسرائیل میں سات اکٹوبر کو ہوئے ہماس کے حملے سے تین دن پہلے یوں گازہ میں اپنی طاقت دکھاتا نظر آیا گازہ میں جن آتنگ کیوں کے لیے فول بیچھا کر سڑک پر سواغت ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں دعویہ کسی آتنگ کی سنگٹھن کے میس فائر ہوئے راکٹ سے پانچ سو لوگ گازہ میں مارے گئے گازہ کی سڑکوں پر تین اکٹوبر کو اپنے ہتھیار اور راکٹ کی موڈل کے ساتھ طاقت کی نمائش کرتے فلسطین اسلامی جہاد کی کہانی سنیے ہماس کے بعد دوسرا سب سے بڑا آتنگ کی سنگٹھن گازہ کا ہے جو 1981 میں ایجپٹ میں بنا اس آتنگ کی سنگٹھن کا سینٹر سیریا کی راجدھانی میں ہے ایران اس آتنگ کی سنگٹھن پی آئی جے کا سب سے بڑا مددگار ہے دعویہ کی ایران ہر سال پی آئی جے کو آٹھ سو کرون روپے سے زیادہ تک کی مدد کرتا ہے اس کا مقصد ہے گازہ ویسٹ بینک اور اسرائیل میں اسلامی پلسطین کی ستھاپنا کرنا اور پی آئی جے کو اسرائیل امریکہ یوروپین یونین بریٹین جاپان نے آتنگ کی سنگٹھن گھوشت کر رکھا ہے ایک بڑی خبر اس سمیہ آ رہی ہے یروشیلم میں اس سمیہ اسرائیلی پردھان منتری بینجیمین نیتنیاہو اور پردھان کی پردھان منتری رشید سونک کے بیچ ہزاٹک چل رہی ہے بیٹھے کے بعد دونوں میڈیا میں بیان جاری کریں گے اسرائیل کو زبردست سمرتن مل رہا ہے اور امریکی رہشمتی جو بائیڈن ہی پہنچے پہ آ چکے تھے اس کے بعد اب رشید سونک پہنچے ہیں تو یہ دو بڑے دیشوں کا سمرتن یہاں پر اس کے علاوہ فرانس جرمنی کے پرمک بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو سب ہی اسرائیل کو اپنا سمرتن جٹا رہے ہیں سب اسرائیل کے پتنی ایک جڑتہ دکھانے کیلئے یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے حماس اسرائیل یدھ میں اب رشید سونک جو ہیں وہ آ گئے ہیں لیبنان سیما سے جہاں حضب اللہ آتنگوادی سنگٹن اسرائیل پر حملے کرتا ہے اس موچے سے بھی اس سمیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے لیبنان سیما پر جہاں پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ اسرائیل نے کل سے ہی خالی کرانا شروع کر دیا تھا اب امریکہ کے بعد آسٹریلیا نے بھی اپنے ناغلتوں کو لیبنان کے لیے کر ٹریبل ایڈوائزری جاری کر دی ہے لیبنان جانے سے روپنے کے ساتھ آسٹریلیا نے اپنے ناغلتوں کو لیبنان چھوڑ دینے کو بھی کہا ہے مطلب خطرہ اب بڑھ رہا ہے اور آسٹریلیا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ نکل جائے ایک اور بڑی خبر اس سے میں آ رہی ہے اس بیچ میڈلیسٹ کے دیش الگ الگ رخ حماس اور غزہ کو لے کر رکھے ہوئے ہیں فلسطین کا تو سمرتن کرتے ہیں لیکن حماس پر سب کی ایک رائے بلکل نہیں ہیں لیکن غزہ میں لگاتار ہوتے حملے کے بعد بیرود میڈلیسٹ سے لے کر پوری دنیا میں ہو رہا ہے لیبنان کے راجدانی میں بیرود امریکی دوتاواز کے پاس بڑا پردشن ہوتا ہے جہاں فلسطین کے سمرتن میں جتے لوگوں کے پردشن کے بیچ اور کھل کر کھڑے ہونے کا دباؤ بنائیں گے یہی اب پریشن ہے یہ تصویر ویسٹ بینک کی ہے کازہ کے اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد ویسٹ بینک کے تمام شہروں فلسطینیوں کا گصہ پھوٹ پڑا یہ تصویر رمالہ کی ہے سیکڑوں کی تعداد میں پردشن کرتے لوگ یہاں فلسطینی سرکشہ بل کے جوانوں سے بھڑ گئے پردشن کاریوں کو تیتر بیدر کرنے کے لیے ان پر آسو گیس کے گولے چھوڑے گا ان تصویروں کو دیکھ کر کوئی بھی کہے گا کہ اب مدی پورو امریکہ کے لیے مشکل پھڑی ہو جائے گا لیکن یہی بار سعودی عرب UAE کو لے کر بھی لاغو ہوتی ہے جو میڈل لیسٹ کو نیا یوروپ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں مدو کا میدان ترکو پر گھما ساتھ کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھتا کیا سچ ہے جس کو چھپانے کی ہوشش خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخھاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درباتھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پر نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بولبالا نیڈر نیر بھی سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر شوری کی سانہز کی ساروکار کی سنگھرش کی سنیم کی سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارا جنتا کی دوست تک شویتا سینکی ساتھ صرف آج تک پر